سبسکرائب مائی چینل اور پریس بیل آئیکن جو ایک طریقے کا کرائیٹیریا چلا آ رہا ہے کہ ٹیم ایڈیا جو اپنے گھر کے اندر میں شیئر ہوتے ہیں اور جب باہر کا دورہ کرتے ہیں تو اس کے بعد میں یعنی انٹرنیشنل ٹور کے اوپر میں ٹیم ایڈیا کی جو خود کی پرفارمس ہے وہ تھوڑی سلو ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سیریز چینل کے جو چانسز ہیں وہ بہت ہی کب ہو جاتے ہیں لیکن شاید اس دفعہ ایسا کچھ نہ ہو چونکہ ایڈیا کی جو ٹیم ہے اس وقت جو ہے پھل موک کے حدر میں جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ نیوزلینڈ برسس انڈیا کے درمیان جو کہ پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز ہے کب ہو رہی ہے کون سے دن جو ہے یہ پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلا جائے گا اس سب کی ڈیٹیل ساتھ میں آپ سب کو اور نیوزلینڈ کی ٹیم کا اسکارڈ اور انڈیا کی ٹیم کے اسکارڈ کے بارے میں کمٹیٹ تفصیل سے بات کریں گے تو دوستو کہیں بچ جائیے گا چینل کے اوپر اگر پرسٹ ٹیم آئے ہے تو چھوٹی سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں آپ نے بیل آئیکن پر زور کلک کرنا ہے تاکہ آپ اس ویڈیو کی لیٹس ویڈیوز کو نوٹیفکیشن کے ذریعے حاصل کرنے میں کامیاب رہے اس کے علاوہ اگر آپ نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم کے فیل ہے یا ایڈیا کرکٹ ٹیم کے فیل ہے تو گائز اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کا بڑنٹ آپ نے زور دبانا ہے تو مرتے ہیں دوستو ٹوپے کی طرف اور آپ سب کو بنا دیتے ہیں کہ سب سے پہلے جو کہ ٹیم ایڈیا جو دورہ کر رہی ہے نیوزلینڈ کا اس کے اندر میں جو سکارڈ کی بات کریں تو سب سے پہلے نیوزلینڈ کے سکارڈ کے بارے میں بات کریں گے کولنڈ بڑرو جو ہے اس ٹیم میں شامل ہے ڈیرل پچل ہے جن کو کپتانی میں ٹی ٹوئیٹی کے اندر میں واپسی کرائی گئی ہے چونکہ آل وہ سکت دیکھا جائے تو ٹیم سعودی نیوزلینڈ کی طرف سے کیپنسی کرتے ہیں لیکن یہ اچھی ٹیم سے مقابلہ ہو رہا ہے تغلی ٹیم سے مقابلہ ہو رہا ہے اور آگے ورلڈ کپ ہے تو نیوزلینڈ کی آنکھیں جو ہے وہ گیٹ ملی اپسن کے اوپر میں ہیں اور ان کو واپسی کرا دی گئی ہے اس ٹیم میں موجود ہے روس ٹیلر ہے روس ٹیلر کا جو ہے آخری ورلڈ کپ ہوگا چونکہ بہت زیادہ لبے سمی سے ٹیم کے لیے اچھی نمائیتی کرتے ہوئے آرہے ہیں اور اچھے وقت کے اوپر میں ٹیم سرینڈ کو بہت ہی اچھے تغلے میچز جو ہے انہوں نے چلتائے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں تو ٹوپ روس ہوگے قولیٹی کرنڈ ہوگے پچھل سیٹنر ہوگے سکارڈ گروپ لیل ہوگے اس کے بعد اگر بات کریں ٹیم سائپرڈ ہوگے بلیر ٹکر ہوگے ہمیش بیلٹ بیس سوڈی اور لاس میں آپ سب کو بنا دا چلوں ٹیم ساؤڈی بھی اسی ٹیم کا حصہ رہے گی اس کے بعد اگر بات کریں تو دوستو بھارت کی ٹیم کے اندر میں کیا چینیز ہوئی ہے وہ بھی آپ سب کو بنا دیتا ہوں مریش پانٹے اس ٹیم کے اندر میں شامل ہے گیل راہل کیلے کے روئی شربہ کو جو ہے ریش کروایا گیا ہے شیئر سہیئر اس ٹیم میں شامل ہے گرارٹ ہولی فود کیپنلسی کر رہے ہیں رویٹ میں جھاڑے جا ہے شیواب ڈوبے ہے واشنٹن سندر ہے رشاپ مند ہے اور ادھر بات کریں سنجیو سیپسن کو سیکنڈ پگٹ ٹیپر کے طور کے اوپر میں ٹیم میں شامل کیا ہے ویسے رشاپ مند کو جو ہے زیادہ موقع دیا جائیں گے جسپرید بھورا کی اس ٹیم کے عدد میں واپس ہی ہوئی ہے بلدین یادف ہے بھومت شامی ہے نمدین سائنی ہے شردل تھاکل ہے اور یوسپیتر جہل جو کہ ایک اچھے لیگ سپیلر بولر ہے اور اس ٹیم کے عدد بلدین بہت زیادہ جگہ بنتی ہے وہ اوہر اولا کا دیکھا جائے تو بھارتی کی جو ٹیم ہے اس وقت یک ٹیم لے کے جا رہے ہیں ریڈ مار کچھ ہی یہی کرے گے کہ سیریز کو جیت کر ہی واپس نوٹے جو کہ یہ سیریز ایسی ہونے جا رہی ہے بہت ہی سبردست اور پارتی پوائنٹ آف یو سے تو بہت ہی اچھی اور تگڑی سیریز ہونے جا رہی ہے کیونکہ بھارت کے پاس میں بیٹسپن ہے اور بولرز بھی بھارت جو ہے تگڑے لے کے جا رہا ہے تو بیت یہی ہوگی کہ بٹس تری فور کو چھوڑ کے ہمیں نیچے سے جو بیٹسپن ہے یعنی 5-6 نمبر کے اوپر پہ بھی جو ہے بیٹنگ دیکھنے کو ملے آپ سب ہی کیا رہے ہیں دوستو آپ سب نے کومنٹ کر کے شروع بتا رہا ہے اس حوالے سے اور اس کے بعد اگر بات کریں یہ میچ کب سٹارٹ ہوگا تو 24 تاریخ یعنی 24 جنوری کے صبح 12 بجے یہ میچز سٹارٹ ہو جائیں گے جس کا پہلا ٹی 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 میچ آپ سب دیکھ سکیں گے 24 جنوری 2020 کی اور پہلا ٹی ٹی میچ ہوگا فائیڈے کا دن ہوگا اس کے بعد اگر بات کریں تو یہ میچ کہاں پر ہوگا ایڈن پاک کے اندر میں یہ میچ ہوگا دوستو تو امید یہی کریں گے کہ بھارت جو ہے یہ پہلا ٹی 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 میچ جسی سے لیکن جب فکری کی جو چانسس ہے وہ بھی یہی سب سے زیادہ کہتے ہیں یہ سکسٹی ون پرسنٹ جو ہے ٹی ٹی ایڈیا یہ میچ سکتے والی ہے اس کے بعد اگر بات کریں تو تھٹی نائن پرسنٹ جو کی چانسس ہے نیوز لینڈ کے لیکن ادھر جو ہے میں آپ سب کو ایک بات بتا دا چلوں کہ نیوز لینڈ کے میرے حساب سے سکسٹی پرسنٹ چانسس ہے کیونکہ نیوز لینڈ کو ایڈوانٹیج ہوگا اپنے ہونگ گراؤنٹ کا اس ساتھ ہی کیونکہ ہونگ گراؤنٹ ہے اور ان کو ماں کی کنڈیشن کا بہت ہی اچھے سی جو ہے یوز لینڈ کرنے کی عادت ہے اور بھارت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اچھی طریقے سے جو ہے بہت جلد ہی پچھ کو پڑھ لیتے ہیں خاص طور پر براٹ کولی اور ان کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ پہلے جو ہے ٹوز جیت کے بولک سیلیک کرے گے اور اس کے بعد میں چیز اتنا پسر کرے گے جو کہ ہمیشہ سے براٹ کولی کی یہ طاقت رہی ہے دوستو ملے گے بیچ کے بعد میں اور آپ سب کو تفصیل سے پھر بتائے گے تو آج کی ویڈیو کے لئے پلال اتنا ہی ویڈیو کر اچھی لگی تو گائیس ویڈیو کو سکر لائک اور شیئر ملے گا چینل میں برس ٹائب آئے دیتے ہیں چھوٹی سی ریکویسٹ چینل کو سبسٹریب کھٹنا بریکو لگت ملے گا تب تک کے لئے اپنا خیال لگے گا تیک کیر با بای